تو ہم آگے چلتے ہیں جو لاؤ دن شیخ صاحب آئے ہیں ہلو ہاں جی کیا حال ہیں کیسے ہیں آپ السلام علیکم اور غالب کمیل کمی تک سمجھ میں نہیں آرہا آپ کو اللہ کون ہے کیا بات ہے جب تک قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا سنو قرآن کیا میں بتاتا ہوں قرآن لا الہ الا اللہ یہ جو قرآن مقفل ہے اور یہ جو تیس پارے ہیں یہ قرآن مفصل ہے اور یہ پوری کائنات جو ہے نا وہ قرآن مکمل ہے اسی کو سمجھنا ہے جب تک ہاں ثبوت آپ بولتے ہو ثبوت پوری کائنات آ جب میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو مجھے اللہ نظر آتا ہے اور جب میں آنکھیں کھولتا ہوں تو مجھے رب نظر آتا ہے دیکھیں قرآن میں تو پھر بڑی اگر کائنات پوری قرآن ہے تو اس قرآن میں تو پھر بڑی گندی گندی چیزیں ہیں اس میں تو ہٹلر بھی تھا جس نے اتنے لوگ مار دی ہے وہ آیتیں ہیں وہ آیتیں ہیں جو کچھ بھی ہے سورج لکھا سنو سورج لکھا ہے چاند لکھا ہے زمین آزمان جھاڑ پہاڑ یہ کیا لکھا ہے یہ ٹوڑی جو ہم نے انسانوں نے لکھا ہے یہ جمع کیا ہے قرآن یہ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں تھا کہ تم یہ کتاب ایک لے لو اور اس کی کتاب بناو وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے تھے لوگوں کو بلا رہے تھے جن لوگوں نے قرآن سمجھنے کیلئے جاتے تھے ان پر قرآن اترا وہ محمد ہو جاتے تھے اور جو نہیں تو وہ منافق ہو جاتے تھے تو ان لوگوں نے یاد رکھتے آیا کیا مسلمانوں کے پاس یہ بات ہے کہ یہ آیت الحمدو شریف یا سور بکرا یا کوئی بھی سورے یہ فلا فلا صحابی سے لی نہیں حدیثوں کے بارے میں تو ان کو مکمل معلوم ہے پیدائشہ لے کے مرنے تک سب معلوم ہے لیکن کیا قرآن کے بارے میں پتا ہے کہ یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس صحابی نے لی جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر قرآن کسی تھی سے سمجھنا ہے تو ابو بکر صدی کی چار صحابہ سے لوگ وہ چار صحابہ تو گھوم رہے قرآن کے لیے کیا سورج نے بولا تھا میں سورج ہوں چاند نے بولا تھا میں چاند ہوں زمین نے بولی یہ لکھا کس نے اگر تم کپی پیشٹ کرتے آ رہے ہو تو تم کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ کپی پیشٹ پہلے جو انسان تھا کس نے کیا کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو لا نہیں اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے چھوڑی چاپو لائیا مجھے میں نے یہ کتاب لائیا ڈاکٹری کے مجھے آپریشن کرنا تو آپ بنا ہوگے کیا نہیں بنا ہوگی انسان کو گنتی آتی تھی ایک سے نو تک اس کے آگے انسان کو آتی نہیں پھر سب جوائنٹ مارا اور لوگوں کو اللہ نے فرمایا کہ چھے دن میں ہم نے زمین آزمان بنائے اب چھے دن میں آج سائنس اتنا ترقی کر لیا ہے کہ چھے دن سمجھنا ہے نا آپ دیکھو آپ سیلز اور سب سیلز ہوتے معلوم ہے کل ایل ایم این او یہ سب بانڈنگ ہوتی ہے دو دن میں زمین بنا ہے دو دن میں آسمان بنا ہے اس کی حکمت بنا ہے دو دن میں ٹھیک پوچھنے والوں کو اللہ فرماتا ہے ٹھیک پوچھنے والوں کو یہ بتاؤ کہ دو دن میں زمین بنا ہے ایک جوال مجھے بتائیں قرآن بندے کو سمجھ کیوں نہیں آتا ہاں سمجھ نہیں آتا کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرآن زبان سے حلق تک اترے گا نہیں جس کے زبان پر رہے گا وہ قرآن کبھی نہیں سمجھ پائے گا آپ سمجھو نا آپ کیوں نہیں سمجھنے جا رہے آپ کا سائنس سمجھا رہا ہے یہ جو میں یہ بات جانا جاتا ہوں کہ قرآن سمجھنے میں اتنا مشکل کیوں ہے اللہ کہتا ہے کتاب مبین ہے ہمیں سمجھ نہیں آتا یہ سرنل قرآن اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کیلئے بہت آسان کیا جو بھی عالم جو بھی مفتی کا آپ ڈیبیٹ دیکھتے ہو ان کو ٹی وی پر دیکھتا تو ان کے پیچھے بہت سی سکونس کی کتابیں رہتی ہیں تو کیا وہ مشکل ہے گیا وہ آسان ہے گیا وہ انہوں نے تو مشکل اگر اللہ کہتا ہے کہ آسان ہے اور آسان نہیں ہے کیونکہ مجھے تو سمجھ نہیں ہے آرہا کوئی بھی قرآن تو اس کا مطلب اللہ جھوٹ بول رہا ہے پھر نہیں قرآن اتارا ہے اللہ کہتا ہے کتاب مبین ہے اور ہمیں سمجھ نہیں ہے قرآن اتارا ہے روح القدوس نے قرآن اتارا ہے روح الامین نے الرحمن اللہ القرآن قرآن سکھایا ہے اللہ نے یعنی یہ اللہ کی طرف سے ہی اترائے اور جو کچھ بھی ہے سب اللہ ہی ہے اللہ کے سیوہ کچھ نہیں اس ایک کو ماننا وہ ہی ہے مسلمان وہ ہی ہے مومن اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے آپ یہ تو باتیں کرتے جا رہے ہیں مگر میں آپ سے سمپل سا سوال ہے کہ اگر قرآن مبین ہے تو ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتا قرآن تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہر بندہ بس پڑے اسے سمجھ آجے کہ یار یہ کیا بات سمجھ نہیں آتا یہ جو دعویٰ کرتے ہیں آپ ہندوستان ہی ہیں آپ ہندوستان ہی مسلمان ہیں بے شک اللہ نے قرآن عربی پہ کیوں نازل کیا پھر آپ کو تو سمجھ نہیں آتا تو یہاں پر جل کہتے ہیں پانی کو اور وہاں پہ آپ کہتے ہیں اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر مجھے قرآن سمجھنے کے لئے عربی سمجھ نہیں پڑے عربی سیکھ نہیں پڑے تو پھر قرآن آسان تو نہ ہوا کتاب مبین ہی نہ ہوا میں سمپل بات کہتا ہوں قرآن لے کے کسی ہندوستانی مسلمان کے سامنے رکھیں اس کو تو سمجھ نہیں آرہا قرآن جھوٹ بول رہا کتاب مبین آہی نہیں تو یہ کتاب مبین جو ہے کتاب آیات کتاب مبین لل عرب ٹھیک ہے سورے 42 میں اللہ فرماتا ہے یہ قرآن ہم نے عربی میں اتارا آیت نمبر ساتھ اور گاؤں کی ماں ام قرآن شہروں کی ماں مکہ پر اتارا اللہ لوگ نے کسی نے ام کا ترجمہ نہیں کیا ہے کسی نے اصل کیا ہے کسی نے مرکز کیا ہے ماں کا ترجمہ ام کتاب ام کتاب کا ترجمہ نہیں کیا اس لئے آپ کوئی سمجھ میں نہیں آرہے ہیں ام کتاب ہے کیا جو کتاب میرا سوال یہ نہیں ہے میرا سوال صرف سمپل ہے اللہ کہتا کہ قرآن کتاب المبین ہے کہتا کہ نہیں کہتا مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی عربی نہیں جانتا اس کے لئے تو یہ کتاب المبین ہے ہی نہیں ہے تو بات ہی جھوٹ ہے قرآن جھوٹ پول رہا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے میرے سام میں عربی کتاب رکھے اس میں قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اے سننے والے اگر تجھے اس قرآن میں شک ہے تو ان سے پوچ جن کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی اور اے سننے والے اگر تجھے اس کتاب میں شک ہے تو ان سے پوچ جو اقل رکھتے ہیں تو آج کی تاریخ میں اقل کون رکھتا ہے سائنٹیس دیکھیں جو کتاب مبین ہوگی وہ تو ہر انسان کو سمجھ آئے گی اگر اکل والے کے پاس جانے ایک بیج ایک انڈا یہ آیات مبین ہے کہ نہیں آپ بتاؤ نا ایک بیج تو چھپا ہو ہے بھائی وہ کیسے مبین تو اسی طرح اللہ فرماتا ہم نے تمہیں سبزے کی طرح زمین سے اگایا آیت نمبر سترہ سورہ نو میں میرے سوال گئی جواب نہیں ہے جتنی مرضی کر لیں میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے پنجابی مسلمانوں کے لیے مراتھی مسلمانوں کیسے ہوگی مطلب ایک سمپل بات ہے اگر ہندوستان میں ایک سمپل بات ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ہندوستان کے لوگوں کے لیے ہندوستان کا کونسٹیٹوشن ہندی میں ہونا چاہیے یا عربی میں ہندی میں ہونا چاہیے تو پھر مجھے بتائیں کہ اگر انسان کو اس بات کی ہندی میں ہونا چاہیے تو اللہ کو اس بات کی سمجھ نہیں کہ قرآن ہندی میں ہونا چاہیے مگر اللہ کی کتاب قرآن میں ہندو سنسکریٹ میں نہیں اتر میں بتاؤ آپ کو نہیں اتر تو برہم ٹویٹ یہ نہ 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 نہیں وہ تو آپ سنسکریٹ جتنی مرزی سنوانے میں تو محمد عربی والے قرآن کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کیوں نہیں اترا ہندی میں جو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور تشدیق کرتا ہوں پچھلے کتابوں کی اور تصدیق اور تمہیں غیب کی باتیں بتاتا ہوں میرے بعد آنے والے نبی کی جس کا نام احمد ہوگا محمد کہاں سے ہوا یہ تو مسلمانوں نہیں بنایا محمد ہندی کیوں نہیں اللہ نے نازل کیا ہندی میں نازل کرتے تا کتاب مبین ہوتا سنو قرآن گیتہ میں کہا گیتہ میں کہا گیا میں تو عربی قرآن کا پوچھ رہا ہوں جس میں لکھا ہے یہ ہمیں ہندی میں ہونا چاہئے تھا ہاں تو یہ ہندی میں ہے نا ایک ویدنت ویقت اویقت یعنی ایک گیاں تو آپ پانی بتاؤ پانی کا مطلب بتاؤ جو قرآن ہمیں حضرت محمد نے دیا وہ محمد عربی کا قرآن عربی میں تھا محمد کہتے کس محمد ایسا لکھا محمد کو دیا قرآن محمد اس محمد کی بات کر رہے ہیں جس پہ عربی قرآن نازل ہوا محمد بہت سارے محمد آئے تو محمد بنانے کیلئے محمد عربی مکی کے اوپر نازل نہیں ہوا ام القرآن کی طرف نازل کی کیا جائے جائے جس زمانے میں جتنی ضرورت ہوگی اس زمانے میں اس کو اتنا علم دیا جائے گا یہ جو کتاب ہے کتاب مبین کتاب مبین بھی جبرائیل امین نہیں لائے کتاب نہیں اپنے رب کے نام سے پڑھو اس جہان کو پڑھو یہ کائنات ہے سورج چاند زمین آسمان لوگوں کے بیچ میں جو باتیں ہو رہی جو چیز ہو رہی ہے اس کو سمجھو اور اس آیت کو بیان کرو بیان کے ساتھ آتا ہے جو رسول آتا ہے اس کتاب مبین مانتا مبین ہوتا مگر مسئلہ یہ ہے کہ مبین تو وہ آسانی سے سمجھ آ جائے یہ تو آتا ہی نہیں ہے سمجھ لوگوں نے اتنی تفسیریں لکھ دی اتنی حدیثیں لکھ دی اسے سمجھ نہیں آیا کیوں نہیں آیا یہ مبین نہیں ہے کئیسے مبین نہیں آپ سمجھ نہیں آتا آپ کے سائنس نے بتا الیکٹرون پروٹرون نیوٹرون وہ سائنس تو مبین نہیں ہے سائنس تو ہے مبین وہ دعوی نہیں کرتی قرآن دعوی کرتا کہ مبین ہے مگر ہے نہیں تو آپ کیا سمجھ نہ چاہتا آپ کے سامنے زمین آسمان چاند سیتہ میں چاہتا ہوں کہ قرآن سلات 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 کرتا رہتا ہے اور کہتا میں کتاب مبین ہوں سلات کا مطلب ہی نہیں سنو آ آ آ آیوہ نبی میں بتاتا ہوں پہلے اسلام کا مطلب سمجھ ہوگے نا تو سمجھ میں آئے گا کہ درود سلام کا مطلب بھی قرآن نہیں سمجھ جاتا نا قرآن تو نہیں سمجھ سلامت اسلام سلامت کیا ہے یہ کائنات یہ مطلب تو نہ بتائیں کہ سلام اسلام کا مطلب پیس سلامت کیا ہے سلامت کیا زمین آسمان جھاڑ پہاڑ یہ چرند پرین یہ جس چیز سے بنا ہے جو ایٹم سے بنا ہے کہ نہیں اس جیسا کوئی انسان بنا سکتا ہے سورج میں چلے جائیں تو کہ سلامت ہے کوئی بھی اسلامت نہیں اس کے ایٹم کو فنڈیمنٹل پروپرٹیز کو بگاڑ سکتا ہے اسے کہتے ہیں کہ ایک آیت بنا کے لاؤ جو میں اتنی دیر سے بات پوچھ رہا ہوں اس کا جواب میں نہیں ہے اس بات کا جواب اس میں ہے جو جو اپنی سنی ہوئی ان کے کانوں میں پھوکتا ہے تو کون دکرانی شیطان کون ہے علم کا لباس وڑ کے شاہ کو تانتے ہے اور پھر بحث کرتے علم کا لباس وہی شیطان کوئی شیطان نہیں ہے تفسیریں کرنے والے سارے شیطان ہیں جلال لین سنی نہیں کسی کسی سار مدودی سارے شیطان ہیں قرآن سے جو میج کرتا ہے وہ رحمان کی طرف سے آتا ہے اور جو قرآن سے میج نہیں کرتا وہ شیطان کی طرف سے آتا ہے تو پھر میں مجھے یہ بات ہے نا کہ قرآن کتاب المبین ہے اور قرآن خود ساری بات سمجھاتا ہے تو یہ اتنی تفسیریں جو کرنے والے سے سارے یہ تو شیطان ہوئے پھر کیوں کہ یہ تو قرآن میں جو باتیں آسان سی لکھی ہیں ان کو مشکل بنا رہے ہیں ان کو تو ایمان پتہ نہیں سارے مسلمانوں کا عقیدہ یہ کہ چھوٹا سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ جب کوئی نئی قرآنی آیت نازل ہوتی تھی تو اس کا مطلب صحابہ کس سے پوچھتے تھے صحابہ جب ان کے دل و دماغ میں تصور جاتا تھا کہ ایک محکم بات وصول کرنے کی یہ اللہ کے رسول احمد مصطفیٰ کے پاس جاتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے اور جب وہ یاد کرتے تھے وہ ہی ہو جاتے تھے محمد 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 اگر کتاب مبین ہوتی یہ تو حضرت محمد کو سمجھانے کی سنتے سمجھ جاتی انہوں نے جن کو سمجھانا تھا ان کو سمجھا دی اب جن کو سمجھا ہے وہ محمد سے لی گئی ہے مکمل نہیں ہے یہ تیس پارے جتنا سمجھ میں آیا انسانوں کے اتنا لکھا گیا اتنا جمع کیا گیا باقی سب جلا دیا گیا کیونکہ ان کے سمجھ میں نہیں آئی جو جمع کر رہے تھے کہ قرآن ہے کیا لوگ گمرا تہی نہیں ہو جائے اس وجہ سے ان لوگوں نے ضروری نہیں سمجھ کہ قرآن کو جمع کیا جائے اللہ فرما آپ آتے رہیں پھر آپ سے بات کریں گے ٹھیک آیا کریں آپ ضرور ٹھیک چلیں بہت شکریہ چلیں آپ باتیں کر رہے ہیں وہ قرآن سے میں آج نہیں کر رہی تو اس کے مطابق آپ بھی شیطان کہا جا سکتا ہے نوز اللہ یقین کریں بلکل لکھا رہے ہیں مسلمان کے بہت شیطان ہو لکھا مسلمان کے بات بلکل قرآن سے میچ نہیں کرتی ان کے اسلام سے اس لئے میں بولتا رہی مسلمان نہیں ان کی تو نہیں کرتی ہے آپ کی لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں